السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی فضیلت کو جاننے کے بعد اس کی برکت کو جاننے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے زندگی کی ہر ایک جائز ضرورت بھی پوری ہوگی زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو پیارے دوستو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستو تک ضرور شیئر کریں آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی ہر دن اس دعا کو پڑھے گا اگر ہر دن نہ پڑھ سکے تو ہر ہفتے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھ لے اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو اپنی تمام زندگی اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے اگر وہ خود بھی نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھ کر ضرور سن لے اور اگر وہ کسی دوسرے سے پڑھوا کر بھی نہ سن سکے تو کم از کم وہ اس دعا کو اپنی نگاہوں سے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزک کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے گا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سات چیزوں سے محفوظ رکھے گا نمبر ایک فقیری سے محفوظ رکھے گا اور نمبر دو دنیا کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا اور نمبر تین موت کی سختی سے دور رکھے گا اور نمبر چار اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور نمبر پانچ منکیر اور نکیر کے سوالوں سے محفوظ رکھے گا اور نمبر چھے قیامت کی سختی سے دور رکھے گا دوزک کے عذاب سے دور رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کا دیدار نصیب ہوگا اس شخص کو اللہ تعالی مکرو مکر سے دور رکھے گا آگے آنے والی مسئبتوں سے دور رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور جہان کی ستر ہزار مسئبتوں سے محفوظ رکھے گا اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں بارشوں کی بوندوں پرندوں اور جانوروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالی ان سب کو معاف فرما دے گا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دعا دعائے مستجابات ہے اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں سن لیں یا پھر آس پاس اس کو رکھ لیں یا اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو تمام طرح کی مصیبتوں سے آفتوں سے تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اگر آپ اس دعا کو پڑھنے سننے یا دیکھنے کے بعد بادشاہوں کی مجلس یکچہری میں جاؤ گے تو عزت پاؤ گے گھر میں آو گے تو سب لوگ عدب اور احترام سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص تمام دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ